السلام علیکم میرے سامنے ایک اور کوئیسٹن ہے یہ ریشو انیلیسس کا کوئیسٹن ہے ماؤک پیپر کا اور سر ریشو انیلیسس کے اس کوئیسٹن میں میں نے کوشش کیے کہ کافی سارے ریشوز بچہ جو ہے وہ اس کے ٹیسٹ ہو جائیں اور ایڈ دی سیم ٹائم بریف انٹرپٹیشن بھی اس کو پتا ہو کہ اس ریشو کا بڑھنا بہتر ہے اس ریشو کا کم ہونا بہتر ہے تو it's a very good question اور اس میں کافی ساری چینا میں نے ٹیسٹ کرنے کی کوشش کی ہے آئے ذرا سوال کو دیکھتے ہیں جناب یہ سوال کیا رہا ہے جناب اوزی بینک لیمیٹیڈ is in the process of approving our loan ٹھیک ہے جی to one of two companies ٹھیک ہے جی ہم نے ان دونوں میں سے کسی ایک کمپنی کو loan دینا ہے on the basis of a scorecard ٹھیک ہے جی کوئی scorecard ہے اس کی basis پہ ہم نے loan دینا ہے ٹھیک ہے جی scorecard کیا دی اگر کسی کمنی کا liquidity absolute liquidity اچھی ہو اس کو 9 number دے دیں گے پھر liquidity without اگر stock یعنی quick asset asset test ratio جو آپ کرتے ہو وہ اگر اس کا اچھا ہے تو 9 number ملیں گے profitability کے ratio اچھا ہے تو 7 number ہر ایک کے ملیں گے 30 number پورے working capital cycle کے ملیں گے conversion of capital into profit یعنی return on capital employed gearing ratio پھر ہمارے پاس سر comfort and interest payment یا آپ نے سب ریشو اپنے حساب سے خود select کرنے ہیں کہ اس میں کون سا ریشو فٹ ہوگا یہ total 100 number ہے اس 100 number میں سے جس نے higher number لیے اس کمپنی کو loan دینا ہے جس نے کم لیے اس کو loan نہیں دینا ٹھیک ہے نیچے دونوں کا data ہا رہا ہے اچھا ان دونوں سوا اس اس data میں کچھ فگر جیسی ہیں جو پینل کیا ہے سیلز ہے cost of sales ہم اس کو کہتے ہیں working capital یہ وہ پیسہ ہے جو ہمارا بزنس پہ فسا ٹھیک ہے وہ ہم نے نے calculate کرنی ہے وہ کیا ریزیوم دیت کمپنی ویل گیٹ فل پوائنٹس فرہ ریشو ان ویچ ایس بیٹر دین دی ایدر کمپنی اگر ایک کمپنی کسی ریشو میں بہتر اس کو پورے نمبر مل جائے دوسرے کو کچھ نہیں ملیں گے assist the bank in deciding which company should be given loans ٹھیک ہے چلیں جی آئیں سب سے پہلے ہم سکور کارڈ کے حساب سے چلنا شروع کرتے ہیں ایپسلوٹ لیکوڈیٹی کون سی ریشو ہونے چاہیے ایپسلوٹ لیکوڈیٹی کے لیے سر ایپسلوٹ لیکوڈیٹی کے لیے جو ریشو یوز ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے کرنٹ ریشو کرنٹ ریشو ہے کیا سر میرے پاس کرنٹ ایسٹس کرنٹ لیابلیٹیز اب کرنٹ ایسٹس اس پورے سوال میں دیئے ہوئے نہیں ہاں ایک چیز ضرور دی گئی ٹوٹل ایسٹس دیئے ہوئے اور فکس ایسٹس دیئے ہوئے ان کو نیٹ کر کے کرنٹ ایسٹس آئے جا سکتے ہیں سر بارہ نوے اور ٹو زیرو تری فور ٹھیک ہے جی میں دو کمنیز کے نام لکھ لیتا ہوں یہ فیصل ہے وہ دوسری گمنی ہمارے پاس ہے ایسٹس ٹھیک ہے جی سر میرے پاس ٹوٹل ایسٹس ون ٹو نائن زیرو ٹرپل زیرو اور یہ آرہ ہے ٹو زیرو ٹھیک ہے جی پھر میرے پاس سر اس میں فکس ایسٹس کتنے ہوئے یہ نائن نائن زیرو تری اور ون فور سکس فائیو سر نائن زیرو تری اور ون فور ٹکس فائیو آہ زیرو فور تری یہ آگے سر میرے پاس کرنٹ ایسٹس یہ آتا ہے کو 387000 اور یہ آتا ہے سر میرے پاس 569740 اب بتائیں جی میرے پاس کرنٹ لیابلیٹیز تو ہے نہیں لیکن ہاں کرنٹ ایسٹس مائنس کرنٹ لیابلیٹیز ورکنگ کیپٹل بنتا ہے تو اگر میں ایک چھوٹی سی ایکویشن بنا ہوں کہ میرے پاس ورکنگ کیپٹل بڑابر ہے کرنٹ ایسٹس مائنس کرنٹ لیابلیٹیز اور اس کو میں ری ایرینج کروں تو کرنٹ ایسٹس مائنس ورکنگ کیپٹل ایکویشن بنا ہوں یہ ایکویشن اگر ری ایرینج کریں تو کرنٹ لیابلیٹیز کی فگر نکل سکتی ہے اگر میں کرنٹ ایسٹس میں سے ورکنگ کیپٹل مائنس کرنے ورکنگ کیپٹل ہے کتنا دھائی لاک اور چار لاک دس پانچ سو دھائی لاک اور چار لاک دس پانچ سو اب بتائیں اس کو نیٹ کروں تو میرے پاس بنتا کیا جی ون تھرٹی سیون تھاؤزن اور ادھر میرے پاس بنتا ہے سر ون فائیو نائن ٹو تھری نائن یہ ہے میرے پاس سر کرنٹ لیابلیٹیز مرے پاس مرے پاس مرے پاس یہ آتا ہے ٹری ایٹی سیون تھاؤزن ڈیوائیڈ بائی ون تھرٹی سیون تھاؤزن یہ آتا ہے سر میرے پاس ٹو پوائنٹ ایٹ ٹو پھر دوسرا سر میرے پاس فائیو سکسٹی نائن سیون فور زیرو ڈیوائیڈ بائی ون فائیو نائن ٹو تری نائن یہ میرے پاس سر تری پوائنٹ فائیویٹ اس کا مطلب ہے بھائی ایسن لیمیٹی کی ایبسولوٹ لیکوڈیٹی اس سے زیادہ بہتر ہے اب آپ نے ایک چھوٹی سی لائن بھی اس پہ لکھنی ہوگی وہ آپ کو لکھ کے دی رہا ہوں آپ نے ایک چھوٹی سی لائن میں یہ لکھ دینا ہے لیکوڈیٹی پوزیشن فور ایسن لیمیٹیڈ ایس بیٹر دین فیسل لیمیٹیڈ سنس ایس ایس مور کرنٹ ایسیڈ موسٹ ایمپورٹن لائن جب بھی کرنٹ ایشو کلکولیٹ کرو یہ لائن ضرور لکھا کرو ٹھیک ہے جی ایس کمپیر ٹو فیسل لیمیٹیڈ تو فیسل لیمیٹیڈ کو مل گیا بھائیا کتنے پوائنٹس اس لیمیٹیڈ کو مل گیا کتنے پوائنٹس نو نمبر ٹھیک ہے جی اب وہ کہہ رہے لیکوڈیٹی ویڈاوٹ سٹاک ٹھیک ہے جی کام کرتے ہیں جناب اب ہم جا رہے ہیں سیکنڈ ریشو میں لیکوڈیٹی ویڈاوٹ سٹاک اب اس کے لئے میں کیا کلکولیٹ کرنا چاہے اس کے لئے کوئی ریشو کیلکولیٹ کرنا چاہے کوئی ریشو ہے کیا سر یا ایسٹ ٹیسٹ ریشو جس کو آپ کہتے ہو یہ برابر ہے کرنٹ ایسٹس مائنس ڈیوائیڈڈ ڈیوائیڈڈ بھائیڈ دونوں کے کرنٹ ایسٹس مجھے پتہ ہیں جی دونوں کے کرنٹ ایسٹس مجھے پتہ ہیں جی ایک تو فیصل ہے دوسرا میرے پاس اہسن ہے دونوں کے کرنٹ ایسٹس مجھے پتہ ہیں کتنے بھائیا اوپر ہے سر 387 اور 569740 387 اور یہ ہے 569740 اب اس کو میں کمپیر کر رہا ہوں سر دیکھ رہا ہوں سٹاک کتنا ہے اس میں سے سٹاک وہ کہہ رہا ہے سوال میں بتا رہا ہے کہ ہمارے پاس سٹاک ہے پچیس اور تیس پرسنٹ تو دارا سٹاک اس میں سے مائنس کرو اس کا پچیس پرسنٹ نکالو کتنا ہوتا ہے 387 37000 ملٹیپلا ہے پچیس پرسنٹ یہ بنتا ہے سر 96750 یہ مائنس کرتا ہوں میں سر تو میرے پاس بچتا ہے 290250 current assets other than سر اس کا میرے پاس پرسنٹیج ہے تیس نکالیں جارہا سر 569740 ملٹیپلا ہے پچیس پرسنٹ یہ میرے پاس بنتا ہے 170922 سر 369740 398 818 ایسا میں اس کو ڈیوائیڈ کر رہا ہوں سر current diabetes divided by current diabetes 137 159 159 239 240 290250 divided by 137000 2.11 2.12 دوسرا میرے پاس آتا ہے 398818 398818 divided by 159 240 2.5 تو اس کا مطلب ہے بھائی لیکوڈیٹی میں فیصل لیمیٹیڈ ایسا ایسا 30 ہم نے اوپر کے دونوں جگہ پہ پوائنٹس دیکھے تو کس کو مل گیا یہ دونوں پوائنٹس کس کو ملے یہ دونوں پوائنٹس مل گیا تو میں لکھ دیتا ہوں یہ بھی ایسا کو ملا یہ بھی ایسا کو ملا ہے ایسا 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 گ پی divided by sales دونوں کو اس پہ evaluate کر لیتے ہیں فیصل اور ایسن کو جی پی کتنے بھائیاں دونوں کا جی پی ہے 387 645 387 divided by 645 at least آپ کو اتنا ایڈیا ہوگا کہ میں ایک طرح جائے فیصل limited لکھ رہا ہوں left پہ یہ ratio کتنا بن رہا سر یہ بن رہا ہے کوئی 60% ٹھیک ہے 387 divided by 645 ٹھیک ہے جی دوسرا سر 780 اور 429 سر 429 کا جی پی ہے 780 کی سیلز ہے یہ ہے سر میرے پاس 55% اس کا مطلب ہے بھائی اس ratio میں فیصل کو جو ہے وہ برطری آسل ہے فیصل کا حساب کتاب competitively اچھا ہے اچھا جس کمپنی کا جی پی اچھا ہوتا ہے اس کا مطلب ہے اس کمپنی کی کمانڈ ہے material خریدنے پر material اس کو سستہ ملتا ہوگا labor سستہ ملتا ہوگا overhead سستہ ملتا ہوگا اور وہ بہتر طریقے سے اپنی selling price کو بڑھا کر increase کر کے اپنے customer کو pass on کر سکتا ہوگا cost کو ایسا تو اس کا مطلب ہے material سستہ labor سستہ overhead سستہ اور selling price زیادہ کر کے اپنے customer سے یہ پیسے charge کرنے کی position میں customer بھاگے گا نہیں اس کا ٹھیک ہے اب دیکھیں اس میں میں کیا کمنٹس لکھ رہے ہیں سر پہلے باقی کے دو ریشوز بھی calculate کر لے دیں پھر تینوں بھیک ساتھ کمنٹ کر دیں profitability میں جی پی آ گیا نمبر ٹو operating profit ratio یہ کہہ جی operating profit ratio کیسے calculate ہو گئی بڑا سان ہے سر PBIT over sales سر PBIT کتنا ہے اس کا دیا ہوئے سر PBIT دونوں کا دیا ہوئے PBIT سر 129 اور 234 sales तो آپ کو پتہ ہی ہے 129 اور 234 sales आब یہاں سے копی کر دیں 645 اور 780 سر یہ ratio میرے پاس آ رہا ہے 129 645 یہ آ رہا ہے میرے پاس سر 20% اور یہ آ رہا ہے سر میرے پاس 30% اس کا مزدہ میں بھائیہ ایسن کا دو جی پی کم تھا لیکن ایسن نے operating expenses اچھے manage کر کے یہاں پر بڑتری حاصل کر لی اس کا operating profit ratio comparatively اچھا ہے یہ جیت رہا تھا لیکن اس میں یہ جیت رہا ہے پھر تیسرا ratio net profit ratio اچھا ہم سب کو بتا کہ net profit ratio کیسے نکلتا جی net profit over sales یعنی ایک روپے کی sales میں کس کم نے نے زیادہ net profit generate کیا تو net profit اوپر given کتنا جی 1,3,200 اور 1,9,200 1,3,200 1,9,200 1,3,200 1,9,200 ٹھیک ہے جی divided by 6,45 اور 7,80 اب آتے ہیں جی کیا آتا ہے 103,200 divided by 6,45,000 یہ آتا ہے سر میرے پاس 16% exact اور یہ آتا ہے سر میرے پاس 14% اس کا مطلب ہے سر فیصل کو یہاں advantage ہو گیا ٹھیک ہے جی اب ان تینوں پہ تینوں میں سے دو profit ratios میں فیصل کو advantage ہے GP میں اور net profit میں سب ایک operating profit ratio جس میں اس کو فائدہ ہو رہا ہے اسن کو اب اس کے comments دیکھیں brief comments کہ higher GP ratio of فیصل یعنی 60% ratio فیصل کا تھا تو یہ جی good command over production cost یعنی material سستہ labor سستہ overhead سستہ and able to charge higher prices جس company کا GP زیادہ ہوگا apparently اس کو material labor overhead سستہ مل رہا ہوگا اور وہ زیادہ price بھی charge کر رہی ہوگی ٹھیک ہے جی اور اپنے profits manage کر رہی ہوگی پھر ایسن کا operating ratio اچھا ہے تو اس کا مندبہ اس نے operating expenses یعنی admin اور selling expenses better manage کی ہیں فیصل کے مقابلے میں پھر net profit ratio relative to sales slightly higher for فیصل indicating that it has managed overall expenses سارے expenses اور sales function یعنی سارے expenses اور sales ملا کے فیصل نے better manage کیا ہے 2% زیادہ RS کا ٹھیک ہے جی ایسن کا مقابلے بریف comments ہیں details comments کے میں notes دیئے ہیں اس میں دیکھ لیجئے گا لیکن brief comments ہیں تاکہ ہم scorecard بنانے ہو تو ہمیں پتا کون سا ratio کس کم کم نی کا بہتر ہے ٹھیک ہے اچھا کچھ ratio جس کا زیادہ ہوگا وہ بہتر نہیں ہوگا یہاں profitability جو زیادہ آرہ وہ جیتا اور کچھ میں فیصل جیتا ٹھیک ہے جی اب working capital 30 نمبر working capital کے لئے چاہیے stock receivables اور current liabilities سب سے پہلے کام کرتے stock کی فگر ہمیں پتا ہے ست دونوں کمنیز کا stock دونوں کمنیز کا receivable دونوں کمنیز کا payable یعنی current liabilities اور ہمیں چاہیے ہوتی ہے sales کی figure اور ہمیں چاہیے ہوتی ہے cost of goods sold کی figure تو میرے پاس سر یہ فیصل ہے سمجھتا آرہو کہ left پہ فیصل ہے اور right پہ ایسے لیکن میں لکھ بھی دیتا ہوں دوبارہ آپ کو یاد دلانے stock ہم نے اوپر calculate کیا ہو کتنا جی سر 96 750 اور 17922 96 750 اور سر میرے پاس 17922 receivals current assets کا 45% اور 48% 45 اور 48 current assets کا 45 اور 48 video کو روک کے تو یہ نکلے گا 174 150 ایسا چیئے جی اور یہ RSR میرے پاس 273 245 current liabilities ہم نے already اوپر نکالی بھی ہے وہ جی 137 اور 159 239 اب ہم نے سیلز 780 یہ بھی ہم نے اوپر ہی دیکھیں سیل ساری ساری 645 اور 780 ایسا پھر جی cost of good sold اب gp ہٹا دیں اس میں سے cost of good sold بچ جائے گا اگر میں gp ہٹا ہوں تو sir میرے پاس gp b 387 645 minus 387 یہ بچتا ہے 258 thousand ادھر آرہا ہے sir میرے پاس this minus this ایسا نہ sorry gp this minus this یہ 351 اب بتائیں جی ہمارے پاس تین ratios ایک ہمارے پاس ہے جی stock turnover یہ کیسے نکلے گا sir یہ میرے پاس نکلے گا average stock میرے پاس اور کچھ نہیں cost of goods sold multiply by 365 stock turnover کے بات sir میرے پاس receibles turnover average receibles divided by sales یہ days نکال رہا ہوں میں 365 days میرے پاس payables turnover میرے پاس average payable divided by sales multiply by 365 now now میرے پاس سب سے پہلے stock کس 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 divide کر و سر stock کے لئے 96 750 divided by this multiply by 365 یہ بنتا ہے کتنا جی 96 750 divided by 258 8000 x 365 یہ میرے پاس بنتا ہے around 137 دن 137 days پھر اس کام calculate کر لے دیں سر پھر سر receibles turn over سر receibles divided by sales multiply by 365 یہ بنتا ہے سر میرے پاس 99 days پھر میرے پاس آتا سر payball days payball days کتنا جی سر میرے پاس payball divided by cost of goods sold multiply by 365 137 divided by 258 multiply by 365 mash ھم نے یہاں بھی بڑا غرق کر دی اپنے سپلائر کا 194 دن بعد ہم اس کو پیسے دیتے ہیں 42 days یعنی 42 دن سر میرا اپنا پیسہ فسا رہتا فیصل limited کی بات کر سر limited میں یہی ساری چیزیں آ رہی ہوں گی 178 days سر میرے پاس 128 days اور میرے پاس سر 160 6 days اور میرے پاس net بچے گا 140 days ایسا سر دوبارہ میں آپ کو working آپ کے ساتھ بھی کر دیتا ہوں 170 divided by 351 179 22 divided by 351 multiply by 365 یہ آگے جی 178 days دوسرا میرے پاس ہے سر receivables اور sales ریشو 273 245 divided by 780 multiply by 365 یہ آگے سر میرے پاس 128 days بلکور 128 days اور میرے پاس payables payables آگے سر میرے پاس payables divided by cost of goods sold 159 239 divided by 351 365 یہ آگے سر میرے پاس 166 days تو by far by extreme far دیکھیں کون سا بہتر ہے سر سیری سی بات ہے فیصل کا یہ بہتر ہے اب یہاں زیادہ ہونا بہتر نہیں کم ہونا یہاں زیادہ بہتر ہے ٹھیک بہتر کیسے کیسے کلکولیڈ ہوتا ہے return capital emploid calculate ہوتا ہے pb.i.t over capital emploid capital emploid عام طور پہ ہم کہتے ہیں کس کو long term debt plus equity اور equity میں عام طور پہ کیا آتا share capital plus all the reserves اب مجھے ایک بات بتائیں آپ کے پاس سب سے پہلے فیصل اور احسن کا pb.i.t given ہاں سر ہم نے calculate کیا سوال میں given in fact pb.i.t ہے سر ان دونوں کا کدھ رہم ایک اونتیس اور 234 ایک اونتیس اور 234 یہ آگیا pb.i.t اور سر میرے پاس long term debt long term debt کیسے نکلے گا بھائی یہاں total liabilities دی بھی ہیں سر میں کام کرتے ہیں total liabilities میں سے current liabilities minus کر دیتے ہیں ساڑھے چھے لاکھ کی total liabilities ہیں current liabilities 137 تو سر ساڑھے چھے لاکھ minus 137 یہ میرے پاس long term آگئی اور ساڑھے سات لاکھ minus current liabilities کتنی ہیں 159 239 ایسا کتنا آرہ سر میرے پاس یہ ساڑھے چھے لاکھ minus 137 یارے میرے پاس 5 لاکھ تیرہ بلکو ٹھیک سر اور دوسرا ساڑھے ساڑھ لاکھ منس 159 239 یہ آرہ میرے پاس 590 761 میرے پاس دیکھتا ہوں سر long term debt آرہا ہے سر میرے پاس 5 لاکھ تیرہ اور سر یہ آرہا ہے میرے پاس 590 741 اب دیکھتے ہیں سر ہمارے پاس equity equity میں دو چیزیں آتی ہیں سر equity میں share capital reserves ملا کے چھ چالیس ہو جاتا یہاں پہ اور ادھر ہو جاتا ہے سر کوئی ساڑھے چار لاکھ plus plus 834 783 یہ ہو جاتا ہے سر میرے پاس 1284783 ٹھیک ہے جی 1284783 اور یہاں آجاتا ہے چھے لگ چالیس ایسا تو اگر میں کام کروں سر یہاں لے لوں چھے چالیس ٹوٹال ایکوٹی اور یہاں لے لوں 128 capital پلاس ریزار اب بنائیں سر میرے پاس یہ کتنا آرہا ہے 1284783 یہ دونوں ملاو تو capital بنے گا یہ دونوں ملاو تو capital بنے گا یہاں capital بن رہا ہے سر کتنا جی پلاس پانچ نبوے 741 یہ بن رہا 1877 18755 24 اور ایدھر بن رہا ہے پانچ 13 پلاس چھے چالیس یہ بن رہا ہے 21153 3193 345 Willen ab اگر میں return on capital employed نکالا ہوں تو 129000 divided by 1153 000 اور سر میرے پاس دو لاکھ چونتیس جار سر ڈیوائیڈڈ بائیں ون ایٹ سیون ڈبل فائیو ٹو فور اگر ایک لاکھ اتیس جار ڈیوائیڈ بائیں ڈبل ون فائیو ٹری ٹریپل زیرو یا اتحاصر میرے پاس راؤنڈ گیارہ اشاریہ ایک نو پرسنٹ ادھر ٹو تھرٹی فور دیوائیڈ بائیں ون ایٹ سیون ڈبل فائیو ٹو فور یہ میرے پاس آتا ہے بارہ اشاریہ چار اٹ اب مجھے ایک بات بتائیں دونوں میں سے بہتر کون ہے سے تیری سی بات ہے سر پروفیڈ بیلیٹی ریشو جس کا زیادہ اس کا بہتر ہوتا ہے تو یہاں فیصل کم ہے اہسن زیادہ ہے تو ہم کہہ رہے ہیں جی اس میں کون جیت گیا جی اس میں جیت گیا اہسن لیکن اب ہم نے ڈالنے کمنٹس ایسا کمنٹ ڈال دیتے ہیں سر اس میں اس میں میرے کمنٹس ہوں گے کہ اہسن has managed to utilize the capital better than better than better than فیصل in generating profits for the stakeholders انہی فیصل کے مقابلے میں اہسن نے زیادہ اچھا capital utilize کیا کم پیسوں میں زیادہ profit بنایا ہے اگر زیادہ پیسے بھی تھے تو بہت زیادہ profit کمایا as compared to اہسن اس compared to فیصل جس کا ratio slightly better ہے اب اس کے بعد سر ہمارے پاس اس میں بھی اہسن جیت گیا جی پھر gearing ratio gearing ratio ہم calculate کرنے جا رہے ہیں ہمارے پاس total capital employed میں debt کتنا ہے total capital employed میں debt کتنا ہے اس کو calculate کیسے کیا جاتا ہے long term debt divided by long term debt plus entire equity دونوں figures ہمیں اوپر دیئے ہیں long term debt بھی دیا ہے 513 اور 59741 پانچ تیرہ پانچ نووے ساتھ سو اکتالیس پلس سر میرے پاس equity چھے چالیس اور بارہ چھراسی چھے چالیس اور بارہ چھراسی سیون ایٹ تری پکہ سیون ایٹ تری ہے یہ سر اب بتائیں جی اگر میں ratio نکالوں تو میرے پاس کتنے percent debt ہے 5013 divided by پانچ تیرہ پلس چھ چالیس یہ بنتا ہے سر میرے پاس آراؤنڈ فورٹی فائی پرسنٹ دوسری طرف جاؤں تو سر میرے پاس فائی نینٹی سیون فورٹی ون ڈیوائیڈڈ بائی فائی نینٹی سیون فورٹی ون پلس ون ٹو ایٹ سیون ایٹ سری یہ بنتا ہے سر میرے پاس تھٹی ون پوائنٹ فائی پرسنٹ اس کا مطلب ہے بھائیہ فیصل نے بہت زیادہ لون لیے میں ہیں بہت زیادہ گیرڈ ہے ایسن کمپیرٹیب لی کم گیرڈ ہے تو ایسن کو یہاں ایڈوانٹیج ہے ایسن نے لون کم لیا ایسن کو فیوچر میں لون زیادہ مل سکتا ہے سر اس پہ کیا کمینٹس ہوں گے وہ دیکھ لیے تھے ایک لائن کا کمینٹ بس اور وہ کمینٹ کہے کہ ایسن has a much better gearing ratio ٹھیک ہے جی that ensures greater control over the business and ability to raise finance in future finance in future دیکھیں آپ کا اپنا پیسہ لگاؤ گا بزنس میں آپ کا اپنا پیسہ ہے بھائیہ آپ کچھ بھی کر سکتے ہو پیسے واپس سوڑی دنے مالک کو لیکن جب آپ نے لون لے کے پیسہ لیا ہوتا ہے تو سر پھر پیسے آپ کو واپس دینے ہوتے ہیں آپ اس سے بڑے assets نہیں خرید سکتے تو اس سے نقصان کیا ہوتا ہے کہ آپ کا بزنس پہ control بھی ہوتا ہے اب مجھے ایک بات بتائیں جس کمپنی کے پاس لون بہت زیادہ ہے اس کا بزنس پہ control کم ہے یعنی اس کمپنی کے capital employed کا almost 44% اسا ایسا ہے جو ہمیں واپس کرنا ہے اس میں 32% ایسا ہے جو long term debt holders کو واپس کرنا ہے 35% زیادہ بہتار ہے سر ایسا ٹھیک ہے جی اور ایسا کے پاس لون کام ہے تو future میں اس کو لون ملنے کے جو ہے وہ chances بھی زیادہ ہیں کیونکہ بینکوز بندے کو لون بہ آسانی دے رہے تھا جس نے already کم لون لیا ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر سر میرے پاس اس کے بعد یہ جیت گیا بھئیہ ایسا تو ایسا نہیں ہے ایسا نہیں اب تک تو comfort in paying interest پھر اس کا interest ہے 20,000 اس کا interest ہے 60,000 20 اور 60 interest کس سے پہ ہوتا ہے PBIT سے تو ہم ایک ریشو نکال دیں that is interest cover ratio اور یہ نکلتا ہے میرے بچوں PBIT over interest اگر میں دونوں کے ہی نکالوں PBIT مجھے پتا ہے PBIT میرے پاس اوپر ہی پڑا ہے 129,234 so میں یہاں دیکھوں دو سر میرے پاس fixed interest آرہ B's اور 60 na چک کر لیتن دوبارہ so this is 20 and 60 129,000 divided by 20,000 یہ آتا ہے سر میرے پاس کوئی 6.45 times میں اپنا soot cover کر سکتا ہوں اور یہاں ریسر میں 4 times یعنی 3.9 times اپنا soot cover کر سکتا ہوں دونوں کمپنی اچھی ہیں لیکن سیری سی بات ہے سر اس کمپنی کو bank زیادہ comfortable loan دے گا کیونکہ اس کے پاس ٹھیک تھا جو ہے وہ profit بھی ہے اور اپنا soot بھی اس کا بہت کم ہے ٹھیک ہے جی سر یہاں پر جو ہے وہ comparatively معاملات ایسے ہیں ٹھیک ہے جو بھی آیا ہے صاحب کتاب ہم نے دیکھ لیا ہے سر اب بتائیں جی اچھا ایک کے پاس interest زیادہ ہے تو اس کے پاس وہ بھی زیادہ profit بھی زیادہ ہے اب ہم ایک score card بنانے جا رہے ہیں سر score card میں ہم دیکھنے جا رہے ہیں score کس کے ہیں سر سر ہمارے پاس یہ score card ہے ٹھیک ہے جی اس کو ہم نیچے لے کے جا رہے ہیں اور score card کیا گیا ہم لکھتے ہیں کہ کس نے کیا کیا ٹھیک ہے جی آپ نے ratios calculate کر لیا ہے ان ratios کے ٹھیک ٹاک مانکس ہوں گے اب دو نمبر کے لیے آپ کو صرف conclusion کرنا ہے سر سر liquidity absolute سر liquidity without stock سر profitability relative to sales سر میرے پاس working capital میرے پاس سر working capital کے بعد سر میرے پاس conversion of capital gearing or interest cover سر میرے پاس capital return on capital employed سر میرے پاس gearing اور میرے پاس سر interest cover اب بتائیں سر points کس کس نے لیے یہ میرے پاس ہے سر فیصل اور میرے پاس ہے احسن مجھو بتائیں سر absolute liquidity absolute liquidity کے marks کتنے جناب marks 9 دونوں کے 9 9 marks ہیں اور اس میں جیتا کون دونوں میں احسن جیتا ہے احسن جیتا ہے احسن اور احسن ٹھیک ہے جی تو 9 اور 9 number مل گیا احسن کو جی سر 9 اور 9 number مل گیا سر profitability میں سات number شاید احسن کے اور دو دو profit کے ریشو فیصل کے بہتر ہیں دو profit کے ریشو فیصل کے بہتر ہیں سر ایک فیصل کا بہتر دوسرا احسن کا بہتر اور تیسرا فیصل کا بہتر تو ہمارے پاس ورکنگ کے پورے تیس نمبر اس کو ملے ریشو ورکنگ capital بہت اچھا تھا سر ایک بارہ شہری آرہ ریشو کے مارک سکتے ہیں گیارہ بارہ اور آرٹ گیارہ بارہ اور آرٹ تو ریشو ورکنگ بہتر ہے احسن کا گیارہ گیرنگ بہتر ہے گیرنگ بہتر احسن کی گیارہ بارہ آٹھ اس کو ملے احسن اب دونوں کا حساب کتاب بننے احسن میرے پاس 14 پلس 30 پلس آٹھ یہ بنتا ہے 52 ادھر 9 پلس 9 پلس 7 پلس 11 پلس 12 یہ بنتا ہے 48 تا کہ ریشو کافی سارے احسن کے بہتر تھے لیکن کچھ ریشو اس کو بینک نے زیادہ مارکز دے بینک کی نظر میں وہ ریشو اس بینک کے لئے امپورنٹ ہے تو یہ لون ملے گا فیصل کو ٹھیک جی اب آئی ہوپ یہ آپ سب سمجھ Freder اچھا سوال کا مطلب یہ کہ جس میں اس نظری پوچھے ہوں گے انٹرپیٹیشن بھی پوچھی ہوگی تو آپ ایک پیج بنا لیں جس میں ایک طرف ریشوز رکھ دیں دوسری طرف اس کی کمنٹری لکھ دیں اور اس کو بار بار ریڈ کریں رٹا نہیں مانے بار بار ریڈ کریں کہ اس ریشو کا بڑا ہونا کیا انڈیکیٹ کرتا ہے چھوٹا ہونا کیا انڈیکیٹ کرتا ہے تاکہ آپ پیپر میں آرام سے اس کا جواب لکھ سکیں ٹھیک ہے جی تو اگر کمپیرٹیو آیا ہے کہ یہ ریشو بڑا ہے تو بتائیں اس کمپنی کا یہ ریشو انکریز دار ہے اس کمپیرٹیو دوسری کم نہیں تو یہ بہتر ہے یا یہ یہ بہتر نہیں ہے بعض وقت وہ آپ کو ریشوز دے گا انڈسٹری سے کمپیر کرنے کے لئے تو آپ کو صرف اتنا پتا ہونا چاہیے ریشوز کی انٹرپٹیشن میں کم سے کم کہ ریشو زیادہ ہو تو بہتر ہے یا کم ہو تو بہتر ٹھیک ہے جی اس کے کمنٹس آپ کے پاس ہوں تینکیو بہری مک جزاک اللہ و خیر